رحمان الرحیم محمد اکرام مودد نیٹورکی اس کاوش پر میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور چونکہ پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی ایک وبا جسے کرونا وائرس کہتے ہیں اس کا ایک خوف تاری ہے اس وجہ سے شب پندرہ یعنی ولادت امام مہدی علیہ السلام اور شب برات یعنی نجات کی شب وہ یقینا ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہی منائیں گے حادی برحق امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت منانے سے پہلے اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ معرفتِ امام کیا ہے ہم کیسے امام سے توصل کریں ہم کیسے امام کو پکاریں جو ہماری آواز سن رہے ہیں اور اگر ایک لمحے کے لیے میرا امام آپ کی طرف سے توجہ ہٹا لے تو پھر آپ کا اس زمین پہ رہنا ناممکن ہو جائے اتنی محبت کرنے والا امام پھر اس امام کی معرفت کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جب تک امام زمانہ علیہ السلام ظہور نہیں کرتے تب تک آپ کی ذمہ داری کیا ہے کیا صرف یہی ذمہ داری ہے کہ صرف ہم یہ کہیں کہ اللہ جل امام آجائیے اللہ جل امام آجائیے اللہ جل امام آجائیے معرفت امام کیا ہے کس طریقے سے توصل کیا جائے امام سے اور آج کے اس پراشوب دور میں امام کو کیسے پکارا جائے امام سے کیسے حاجت مانگی جائے کیا صرف عریضے ہی ڈال کے امام سے حاجت مانگی جائے اور اگر ہم نے امام سے توصل کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا اور ہمیں معرفت امام نہیں ہوئی کہ ہمیں کیسے امام کی معرفت حاصل ہو کیسے امام سے توصل کریں امام فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ ہر شیعہ کے نامہ اعمال میرے پاس آتے اور معرفت امام یہ ہے کہ آیت اللہ دست غیب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم زندگی میں اپنے محب سے اپنے شیعہ سے ایک دفعہ ضرور ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اب معرفت امام ہوگی تو امام کو پہچان گی یہ احادیث آپ نے یقیناً علماء سے سنی ہوگی کہ اگر تین سو تیرا ناصرین امام ہو جائیں تو امام اس وقت ظہور فرمانے اور پھر امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کا چھٹے محصور فرماتے ہیں کہ جو تعیون کرے کہ میرے جد کا ظہور کب ہوگا وہ ہم میں سے نہیں ہم تعیون نہیں کر سکتے کہ امام کب تشریف لائیں جد خدا جب خدا کا اذن ہوگا امام تشریف لائیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک امام امام حادی برحق غیبت کبرا میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے ہماری رسپونسیبیلیٹی کیا ہے کہ امام کو کیسے امام کے ناصرین میں شمار ہو جائیں اتنی معرفت ہو جائے کہ اگر امام تشریف لائیں تو ہم امام کو پہچان سکیں کہ یہ ہمارے حادی ہیں یہ امام برحق ہیں یہ معرفت اگر تو پھر ہم اللہ جل یا اللہ جل کہتے رہ جائیں اور پھر معرفت کے لئے امام کے قریب ہونا پڑے گا امام سے توصل کرنا پڑے گا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ساڑھے بارہ سو سال ہو گئے مگر جب امام تشریف لائیں گے تو امام کی عمر مبارک چالیس برس کی اور جب امام تشریف لائیں گے تو قابے سے ایک آواز گنجے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ امام حجر اسوت کے قریب قابے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ جناب ازان ہوگی تو جناب عیسی علیہ السلام سے امام فرمائیں گے تو جناب عیسی علیہ السلام جو اللہ کے نبیوں فرمائیں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں امامت کروں آپ کے زمانے کے امام میں محمد فرمائیں گے اور جناب عیسی علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور پھر دار الخلافہ امام کا کوفہ یہ تو باتیں آپ کی سنی مجالس میں بھی سنتے ہیں محافل میں بھی سنتے مگر میں جس طرف آج پندرہ شابان قریب ہے اور امام کی ولادت قریب ہے تو غور صرف یہ کیا جائے کہ کیا ہم امام کی معرفت حاصل کر رہے ہیں آپ نے سنا ہم بھی ہوگا ملاقات امام میں بہت سے واقعات مگر کیونکہ میں مشہور واقعات کی ریپیٹیشن کرتا ہوں ریپیٹیشن اس لیے کرتا ہوں کہ بچے بچے تک یہ پیغام پہنچ جائے اللہ ما ہلی علی رحمہ کس منزلت پہ تھے کتنی معرفت تھی امام کی اور معرفت امام زمانہ میں امام نے توصل کرنے کا طریقہ بتائیں آپ توصل کر رہے ہیں امام سے روزانہ مسجد میں امام کو بلا رہے ہیں امام سے توصل کر رہے ہیں چالیس دن ہو گئے چالیس دن کے بعد مایوس ہو گئے کہ امام نے فرما یا تھا کہ چالیس دن تک توصل کر رہے تو میں ملاقات کروں گا ذہن میں رہے کہ تو دیکھا ایک گھوڑے پہ خوبصورت سا نوجوان ہے چہرہ چودویں رات کی طرح چمک رہا ہے حجت خدا ہیں سلام کیا امام اللہ مہل علی رحمہ نے جواب دیا اب گفتگو کرتے پہ جا رہے ہیں کہ ہلی کچھ پریشان لگ رہے ہیں کہ ہاں پریشان ہوں کہ کیا پریشان ہی اب یہ گفتگو ہو رہی ہے معرفت امام کو سمجھ لیجئے کہ معرفت امام ایسا نہ ہو کہ آپ کہ بیٹھے ہیں اور امام آپ سے ملاقات کر کے چلے جائیں آپ کو پتانا چلے اس قابل بنا لیجئے اپنے کو اس دنیا میں کہ اگر امام آپ سے ملاقات کرنے آئیں تو آپ امام کو پہچان سکیں اس کے لیے عرفانیت کی ضرورت ہے معرفت کی ضرورت ہے اب اللہ محلی علیہ رحمہ گفتگو کرتے ہوئے جا رہا ہے امام سے کہ اللہ محلی علی رحمہ کہتے ہیں کہ امام نے وعدہ کیا تھا چالیس دن تک جو یہ مجھ سے توصل کرے گا میں اس سے ملاقات کروں مگر ملاقات نہیں اب جب رستے بدلنے لگے اور اللہ محلی علیہ رحمہ خدا حافظ کہنے لگے تو حجت خدا معصوم نے فرمایا کہ ہلی پہچانا نہیں تم ہم سے توصل کرو اور ہم تم سے ملنے نہ آئے ملاقات کو نہ آئے آپ نے دیکھا کہ توصل کیا اللہ محلی علیہ رحمہ نے تو امام تشریف لیا میں نے ارس کیا کہ ہر شب جمعہ آپ کے نام اعمال امام کے خدمت میں جاتے ہیں امام دیکھتے ہیں کہ کتنی نیکیاں ہیں کتنا حقوق العباد ہے کتنا سچ ہے کتنا دنیا میں اخلاقیات ہیں دنیا کی اخلاقیات ہیں کتنی نیکیاں ہیں کتنا صبر ہے کتنی شرافت ہے کتنی اللہ کی فرما برداری ہے تو امام فرماتے ہیں ہم تبسم فرماتے ہیں اور آگے کے جملے آیت اللہ دست غیب علی رحمہ کے جملے کہ اور اگر نافرمانی ہوتی ہمارے شیعہ کی گناہ ہوتے ہیں تو امام گریہ فرماتے ہیں پندروی شب میں یہ سوچئے گا کہ کہیں ہم امام کے گریہ کا سبب تو نہیں بن رہے اور اگر گریہ کا سبب بن رہے تو ہمیں معرفت امام نہیں ہے اور اگر معرفت امام دنیا میں نہیں ہوئی تو انسان جہالت کی موت مر جائے گا اگر امام کی معرفت ہی نہیں ہے تو پھر وہ موت جہالت کی ہوگی جتنا بھی امام کو پکار لی جائے اس لیے کہ حجت خدا موجود ہے اس لیے کہ اللہ نے پیمانہ دے دیا دنیا کو کہ یہ دنیا حادی کے بغیر نہیں رہ سکتی اس لیے کہ جتنے انبیاء آئے کتاب لے کے آئے جب تک کتاب تب تک حادی ادھر بظاہر نبی آنکھوں سے اجھل ہوئے کتاب منصور پتا چلا کہ اگر کتاب ہوگی تو حادی بھی موجود ہوگا تو اب اگر قیامت تک قرآن مجید موجود ہے تو پھر حادی بھی موجود ہوگا حادی کا موجود ہونا لازم ہے اللہ کا عدل ہے کہ حادی کو بنا کے پہلے بھائے بھیجا حادی اس دنیا میں ہے اس حادی سے استغاثہ کیجئے کیسے استغاثہ کریں آیت اللہ آج کی بات میں شیخ یاکوب کلینی علی رحمہ کی بات نہیں کروں گا کہ جب انہوں نے اصول کافی کو مرتب کیا تھا مارفت مارفت امام یہ تھی کہ سوچ رہے تھے کہ اس کو جاری کریں یا نہ کریں ایک کاغذ لیا کلم پاک کاغذ لیا زمانے کے امام کو خط لکھا تکیہ کے نیچے رکھ کے سو گئے تحجد کی نماز کے لئے اٹھے تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ شیخ اس کو مگر آیت اللہ بہجت تو آج عرفانیت کی منزل پہ تھے آیت اللہ بہجت وہ ہیں جو ایک وقت میں تین جگہ نماز پڑھاتے ہوئے نظر آئے تو اگر مولا کائنات کا غلام ایک وقت میں تین جگہ نماز پڑھاتے ہوئے نظر آ سکتا ہے تو پھر معصومین کی منزلت کیا ہو آج کے دور میں آیت اللہ بہجت نے بتا دیا کہ اگر امام سے توصل کرو تو امام جواب دیتے اگر معرفت سے عریضہ لکھیں حجت خدا کو تو حجت خدا جواب بھی دیتے جواب آتا ہے اسی طریقے سے آیت اللہ دست غیب مشعد آئے وے تھے اور مشعد میں ایک مہمان کو کہا ڈرائیور سے چھوڑ کے آؤ جب وہ واپس آنے لگا تو ایک خوبصورت سے نوجوان نے اشارہ کیا گاڑی کو روکنے کا پاکستان جیسے حالات ہوتے نہیں اس ڈرائیور نے سوچا شاید مسافروں میں شہر لے جاؤں گا روکا اس نے لفافہ دیا کہ آیت اللہ بیجت کو دے دی اس نے سوچا جنگل ہے بیاب مان معرفت امام یہ لفافہ اس نے اس کو کیسے پتا کہ میں آیت اللہ بیجت کا ڈرائیور ہوں اور یہ سوچ کے جستجو ہوئی کہا دیکھوں کیا ہے لفافے میں لفافے کو کھول کے دیکھا تو سادھا کاغذ تھا رکھ لیا کہلنا کہ مزاخ کیا کسی نے یہ رکھ دیش وور پہ رکھ دیا جب آیت اللہ بیجت کے پہنچا ملازم آگے کہتا ہے آیت اللہ بیجت کہہ رہے ہیں میری امانت مجھے دے دو کوئی لفافہ دیا تھا اب یہ لے کے چلا وہاں سمجھ لیجیے ان جملوں کو یہ بڑی معرفت کی بات آیت اللہ بیجت نے کہا تمہیں کسی نے لفافہ دیا تھا کہا ہاں دیا تو تھا مجھ سے مزاخ کیا ہے اب میں یہاں مؤمنین آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ لفافہ دیا درائیور کو آیت اللہ بیجت کو کسی نے بتایا کہ لفافہ دیا یہ عرفانیت اور معرفت کی بات جب رات کے تنہائی میں امام سے توصل کریں گے دعا توصل پڑھیں گے دعا امام زمانہ پڑھیں گے اور زہر کے وقت جب زیارت آشورہ پڑھیں گے تو معرفت امام خود بخود آ جائے گی توصل تو کیجئے امام سے کہا مزاخ کیا ہے کہا لاؤ دکھاؤ کہا جنگل تھا بے آبان تھا کہا کیا تھا جب کھولا کہ سفید کاغست تھا مزاخ کیا ادھر بھی کچھ نہیں تھا ادھر بھی کچھ نہیں کہا میں کھول ہوں کہا کھول یہ جب کھولا آیت اللہ بحجت نے تو ادھر بھی تحریر ادھر بھی تحریر آیت اللہ بحجت نگا کہ رات کو میں پریشان تھا ایک مسئلے میں میں نے امام سے توصل کر کے ایک سوال بھیجا تھا میرے امام نے اس سوال کا جواب دیا سمجھ میں آگئی ہوگی معرفت امام کہ امام سے استغاثہ کریں امام کو آواز دیں امام کو پکاری استغاثہ کیجئے امام کی بارگاہ میں جب امام کی بارگاہ میں استغاثہ کریں امام کو بلائیں گے مگر اس سے پہلے اپنے کو میں اس قابل بناوں کہ امام سے استغاثہ کر سکوں کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں نا تو یہ خیال رکھتے ہیں کہ کیسے جانا ہے کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے کیسے کمرے میں جانا ہے کیسے بڑے آدمی تو امام سے استغاثہ کرنے سے پہلے کائنات کے حادث اس بات کا خیال لکھئے کہ زبان بھی پاک آنکھیں بھی پاک کان بھی پاک کان میں غنہ کی آواز نہ جائے زبان سے کبھی کوئی بےہودہ لفظ نہ نکلے غیبت نہ آنکھ سے کوئی حرام چیز نہ دیکھی ہو ہاتھوں سے کسی مظلوم پہ ظلم نہ ہوا ہو جب یہ چیزیں ہوں گی اور پھر امام کو آواز دیں گے تو یقین مانیں بڑا اچھا موقع ہے یہ شب پندرہ امام کی ولادت کی شب بہت برات کی بھی شب ہے نجات کی بھی شب ہے قمی علی رحمہ فرماتے ہیں مفات جناب اور یہ روایت ہمارے برادران اہل سنت کے ہمارے ہاں بھی یہ ہے ہاشیہ میں جا کے خود دیکھئے کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ حضرت امہات المؤمنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے رات آدھی رات کو آپ تشریف لے گئے جب بی بی صاحبہ نے دیکھا کہ آپ تشریف لے گئے تو بی بی صاحبہ آپ کے پیچھے پیچھے چلی بی بی صاحبہ نے دیکھا کہ آپ جنت البقی میں کھڑے دعا مانگ رہے بی بی صاحبہ واپس آگئی جب سرکار واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ آپ میرے پیچھے آئی تھی کہ ہاں میں جستجو تھی دیکھنے آئی تھی کہ آپ کیا کر رہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آج نجات کی شب ہے آج اللہ دروازے کھول دیتا ہے اور یہ آواز دیتا ہے کوئی نجات مانگنے والا ہے آج کی رات توبہ کی رات ہے اور پھر امام کی ولادت کی شب ہے آئیے معرفت امام زمانہ کو حاصل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گڑھ گڑھ آئیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور امام کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کریں ایک دفعہ پھر مبدد ریوی بارگاہ لنا بارگاہ بارگاہ مطاق کریں بارگاہ راگاہ کھر بارگاہ